میں آج جنوبی پنجاب کے ایک منتخب نمائندے کے حصیت سے وزیراعظم پاکستان اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب صوبے کا خواب جو ہم نے اپنے منشور میں پرویا تھا آج پہلی جولائی اس کی طرف ایک عملی قدم پڑھایا گیا ہے پنجاب کا چیف شیکٹری جنوبی پنجاب آئی جی جنوبی پنجاب کی تائناتی ہو گئی ہے میری دونوں افسروں سے بات ہوئی ہے اور وہ اپنے عوضے سنبھالنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار صاحب نے انہیں پوری طرح بریف کر دیا ہے کہ ہماری ان سے توقعات کیا ہے مختصرا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اب لاہور جانے کی ضرورت نہ رہے گی انشاءاللہ پولیس کے معاملات جتنے ہیں وہ ملتان اور بہاول پر میں حل ہوں گے اور جتنے ایڈمنسٹریٹیو معاملات ہیں انتظامی ہیں محکمہ صحت کے ہیں تعلیم کے ہیں دیگر جو ان کے مسائل ہیں وہ ملتان اور بہاول پر میں ہی حل ہوں گے یہ دونوں صاحبان کو یہ ذمہ داری سونپی کہی ہے کہ وہ ملتان میں اور بہاول پر دونوں شہروں میں اپنے دفاتر قائم کریں گے اور وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے یہ جو ڈیولوشن آف پار کا کانسپٹ ہے یہ اس کی طرف بھی ایک بہت بڑا قدم ہے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پروینشل فینینس آوارڈز جو ہیں جن کا ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہماری ضرورت ہے جب ہم نیشنل فینینس آوارڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پروینشل فینینس آوارڈز جو ہیں وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنا نیشنل فینینس آوارڈ ہے تاکہ وسائل کی تقسیم جو ہے اس میں انصاف پرتا جائے انشاءاللہ جب یہ پروینشل فینینس آوارڈز کا نفاظ ہوگا تو ہر ظلے کو اس کی آبادی کے طرح سب سے اس کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی محرومیوں کو سامنے رکھتے ہوئے وسائل دستیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اب جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب کی طرف لگے گا اس پر خرچ ہوگا یہ نہیں کہ بجٹ میں آپ جنوبی پنجاب کے لیے پیسہ مختص کر دیں اور دورانے سال اس کو ری اپروپرییٹ کر کے آپ اور جگہ اس کو منتقل کر دیں جو ماضی میں ہوتا آیا ہے اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا میری نزدیک یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور اس قدم کو ہم سراتے ہیں مجھے امید ہے کہ جلد دس جلد یہ افسران اور پھر اس کا جو پیرا فینیلیا ہے جو ہمیں درکار ہوگا اس کو عملی جامعہ بنانے کے لیے اس کو پایا تقبیل تک پہنچایا جائے گا اور لوگوں کو ان کے گھر کے قریب انصاف ملے گا